بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن خواجہ عمران نظیر موجود ہے لیکن سب کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف محسن نکوی محسن نکوی ایک ٹیلیویشن چینل کے سرگرہ سے کیسے ملک کی تاکر ترین بزارت تک پہنچے کیسے ان کے ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہیں ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیے گا تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ کو خود ملیں گی جھنگ کے سید گرانے سے تعلق رکھنے والے سید محسن نکوی لہور میں پیدا ہوئے ہیں کرسن موڈل سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے پھر جی سی لہور سے انہوں نے گریجویٹ کیا پھر بعد میں امریکہ میں اوہائیو ینورسٹی چلے گئے امریکہ سے صحافت کے انہوں نے ڈگری حاصل کرنے کے بعد امریکن نیوز چانل سی این این میں انٹینشپ ان کو مل گئی ہے اس کے بعد انہوں نے بطور پریڈیوسر پاکستان کی کوریج کی وہاں پہ جہاں پہ ترقی پا کے بڑی چھوٹی ہی عمر میں وہ ریجنل ہیڈ بن گئے ساؤت ایشیا کے نائن الیون کے بعد امریکن اور غیر ملکی افوائید نے افغانستان کا روک کیا ریپورٹنگ کے ساتھ ساتھ محسن نکوی کے تعلقات بنے اہم لوگوں کے ساتھ دوزار نو میں محض اکتیس برس کی عمر میں سیٹی نیوز نیٹورک کی بنیاد رکھی اور پھر صحافت کے پیشے میں اپنا سکھا جمعیا بعد میں سیٹی نیوز نیٹورک نے قومی صدا کی خبروں کے لیے چینل پورٹی فور بھی بنا لیا فریصد آباد کے لیے سیٹی پورٹی ون بنا لیا سل پنجاب کے لیے روئی ٹی وی بنا لیا کراچی کے لیے سیٹی ٹورٹی ون بنا لیا یوکے میں پاکستانیوں کے لیے فورٹی فور بنا لیا پھر ایک مقامی روزنا میں ڈیلی سیٹی ٹورٹی ٹو کا بھی آگاز کیا میڈیا یا چینل کے مالک ہونے کے طور پر ان کی شورت ایک ایسے شخص کیا جو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا خیال رکھتا ہے اور ان کو بہتر مواقع دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح محسن نے سیاسی حلقوں میں بھی اپنا سرصوف چمعیا محسن نکوی مروم جو ہیں ایسے پی اشرف مارچ شہید کے داماد ہیں اور چوری پرویزلائی کی بھانجی کے شوہر ہیں اور مسلم لی کاف کے چودری شجاعت کے بیٹے سالک حسین کی ہمزلف بھی ہیں تو شہواد صریف کو شہواد سپیڈ کا طور پر یاد گیا جاتا رہا لیکن محسن نکوی کی کارکرتگی پر خود شہواد صریف نے ان کو ٹائٹل دیا ہے محسن سپیڈ کا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ محسن نکوی اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز پر کیسے پہنچ گیا وہاں کچھ ہوں کہ آٹھ فروری کو انے والے الیکشن اپنی تمام تر پرسراریت کے ساتھ تو قصہ ماضی ہیں اسے بڑے 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 برے جلڑ گئے کئی ایوی ویٹ سیاستدانوں کو ہار کا مزا چکھنا پڑا پارلیمنٹ میں کوئی بھی جماعت جائے اکثریت حاصل نہیں کر سکی اکثریت ازادہ راکین میں اکثریت کا تعلق پی ٹی آئی سے تا لیکن اکثریت ہی وجود رکھنے کے باوجود پی ٹی آئی حکومت نہیں بنا سکی اور اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے اپنے وکلا کی نائلی اور الٹے سیدھے فیصلے تھے پی ٹی آئی باہر ہوئی ہے تو کئی جماعتوں نے اس ویکیون کو بھرنے کی کوشش کی لیکن اس کا کامیاب بھی ہوئی ہے نائی ان میں فیصلہ سازی قابلیت تھی کیونکہ اس بار صرف وہی چلے گا جو مشکل فیصل لے گا اور ملک کو مشکلات سے بھی باہر نکال لے گا پاکستان کے طاقتور حلقوں نے درودہ نظر بھائی انہیں پھر محسن نکلی نظر آئے پنجاب کو بڑی کامیابی سنن چلایا تھا نہ ان کا اپنا کو حلق ہے نہ الیکشن کے جھنجٹ اپنے ہی ٹی وی چینل کے دفتر سے اٹھ کے آٹھ مینے تک انہوں نے پنجاب کو چلایا اور ایسے دھڑلے سے چلایا کہ اپنے تیرہ ماہ کی کارکردی کی دولت جس نے پورے پنجاب میں سو سے زیادہ خدمت مراکز بنایا چالیس نئے پولیس ٹیشنز کی تعمیر کا آگاز ہوا پولیس اور گاڑیاں ملی گئی ہیں پہلی باری پنجاب کے تھانوں کے لیے زمین الوٹ کی ہے سو زیادہ سرکاری اسپطالوں میں بہتر سہولیات دی ہیں دس ارب روپے کی لاغت سے میو اسپطال کے پروگرام کا آگاز کیا ایک سو چونتیس سے زیادہ سڑکیں جو تقریباً دو زار کلومیٹر سے زیادہ بنتی ہیں وہ بنوائی پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے حوالے سے مہم چلائی اور یہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد ہے کہ جو ایک بچے نے ایک ہی فیملی کے کئی افراد نکل لیئے تھے لیکن ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں کیونکہ اصل امتحان تو شروع اب ہوا ہے جب ان کو وزیر داکلا بنائیا گیا نگران وزیر اعلیٰ کے عدے پر ہوتے ہوئے بطور چیئرمن پاکستان کریٹ بورڈ نامزدگی پر وفاقی وزیر داکلا جیسی اہم ذمہ داریوں نے بڑے بڑوں کو فرط حیرت میں مبتلا کر دیا اس سینٹ کی خالی ہونے والی نشستوں پر اپریل میں ہونے والے انتخابات میں آزاد حصیت سے امیدوار بھی ہیں اب یہ سوال جنم لے رہے کہ زیادہ میں ان کی اہمیت اتنی اچانک بڑھتی کیوں جا رہی ہے وہ بھی اس صورت میں حال میں جب ملک کی ایک خاص پارٹی پی ٹی آئی ان پر شدید تحفظات رکھتی ہے ان میں پہلے دے یہ تنقید ہوتی تھی کہ صحافی ہیں پھر حکومت کا کیسے حصہ بن سکتے ہیں پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا کہ جب کسی صحافی نے اپنی سیاسی وابستگیوں اور حصر رسول کے باعث حکومتی عودہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا لہجم سیٹی اپنے صحافتی کریئر کے دوران نہران وزیر اعلیٰ رہتے اس سے پہلے اتصاب کے مشیر کے طور پر مقرر ہوئے اپسار علم ہیں پھر فہد حسین وزیر اعظم کے مشیر رہے اس سے پہلے خود میں اپنا ٹائن ٹیرم گورنمنڈ میں اور میں پہ کئی وزارتیں تھیں پھر آپ دیکھیں پڑی سفیر بن چکے ہیں صحافی بغیرہ ماضی میں ڈاکٹر ملیہ لودی بارال محسن نکوی پہ تنقید کرنے والی سب سے بڑی جماعت جا ہے وہ پی ٹی آئی ہے آکھر پی ٹی آئی کو ان کی کس چیز پہ خصہ آیا کہا جاتا ہے کہ چوتی شجاعت کو پی ٹی ایم کے ساتھ مذاکرات پہ محسن نکوی نہیں آبادہ کیا تھا اور ان مذاکرات پی ٹی ایم اور کافلی کے اتحاد ہو گیا مزدار نے صنیفہ دے دی اس بعد پرویز لائی کے ہاتھ سے وزارت چلی گئی لیکن سپریم کورٹ نے پرویز لائی کو وزارت علیہ کر دی تحریک انصاف کو یہ بھی خصہ ہے عمران کان نے بطور وزیر اعلی محسن نکوی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان پہ الزام آئیت کیا کہ وہ ہمیں نون لیگ سے بھی زیادہ نقصان پچانے والی ہیں علاقے کہا جاتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد جانگی تری نے محسن نکوی کے گھر بیٹھ کے چودی برادران اور طریق انصاف کا تعلق بنایا تھا لیکن عمران کان کی فطرت ہے نا کہ جو ان کے ساتھ اچھائی کرے گا بھلا کرے گا خانسہ پلٹ کر اس پہ لازمی بار کریں گے تو محسن نکوی کی بطور نگران وزیر اعلی پنجاب تائیوناتی کے بعد پی ٹی آئی لیڈر ان کی جانب سے اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ اس تائیوناتی کے خلاف برپور ایک مہم چلائی گئی عمران کان نے الزام لگایا کہ محسن نکوی نے ان کی حکومت گرانی پوش کی اور جب ان کو وزیر داخلہ بنایا گیا تو پی ٹی آئی کی جانب سے تنقید کا نشانہ ہوا عصد کیسر نے جان روز پہلے کہا تھا کہ اگر محسن نکوی حکومت کا حصہ بنیں گے تو میں فہمت نہیں ہو سکتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر ملک کے وزیر داخلہ سے بات چیت نہیں کرے گی تو پہ مذاکرات کیا کرے گی ملک کے وزیر داخلہ کو ڈپٹی پرائیم منسٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وزیر داخلہ کے پاس ملک کے سارے داخلی امور کے اختیارات ہوتے ہیں اس کا سیکیورٹی کے حالات دیکھنے ہوتے ہیں وہ ملک کے تمام اندرونی معاملات سے واقع ہوتا ہے ملک میں اتجاج کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں اور اس بار تو پاکستان میں ہے ہی اتجاج کا محول پی ٹی آئی نے ملک بھر میں اتجاجی جلسوں کے اعلان کیا ہوئے پی ٹی آئی چاہتی ہے ملک میں انارکی اور انگامی صورتحال پیدا ہو اور اگر ایسا کرنے کوشش کی گئی تو ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا کہ نو مائی کو تو گزرے وزادہ دن ہوئے نہیں ہے اسے پی ٹی آئی اور محسن نقوی پھر سے ایک دوسرے کیامنے سامنے ہونگی ہے اور اب اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ملک میں امن رہے ملک میں انارکی نہ پھیلے ملک سازشوں کا گڑھ نہ بنے تو ان کو ہر حال میں محسن نقوی کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا اب اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ملک میں امن رہے ملک میں انارکی نہ پھیلے ملک ساسچوں کا کرنا پھنے تو ان کو ہر حال میں محسن نکوی کے ساتھ چلنا ہوگا اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو نتائج کا ذمہ دار خود ہوگی ہے میں آپ کو بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں نے کہ میاں صاحب کے ساتھ تھا ہوتا ہو گیا باہو جی کے ساتھ تو آج بہت بڑی بڑی خبریں ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین جرنیلوں کے بارے میں اوپر سے جو سب سے بڑی خبر ابھی تک میڈیا میں گردش کر رہی ہے وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتانا سوں گی کہ میاں صاحب نے تو کہہ دیا میں نہیں کھیڑنا دوسری کھیڑو اور وہ اپن وطن واپسی کا پلان بنا لیا جی جی نواز صریف نے کافی سوچ پچار کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے ملک یعنی لندن واپس جانے کو تیار ہیں